بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی ڈیزائننگ ٹراؤزر کے طریقہ اس میں ہم نے پنٹ ایکس کے ذریعے یہ ڈیزائن کیا ہے اور کمیز سے سائٹ جو بچہ وپیز تھا اسے ہم نے بورڈر کی جگہ استعمال کیا ہے اور اس کی کمیز بھی میں نے مکمل ڈیزائننگ کے ساتھ سیئے اس کے آسین میں بھی ڈیزائن ہے گلے میں بھی ڈیزائننگ ہے پرنسس کٹ پر میں نے اس میں بھی دامن پر بورڈر لگا ہوا ہے یعنی کہ یہ مکمل ڈیزائننگ سوٹ ہے چاہے وہ شرٹ ہے یا ٹراؤزر اگر آپ نے اس کے شرٹ کی ویڈیو ووچ کرنی ہے تو میرے چینل کے وزیٹ ضرور کیجئے گا اس کی ویڈیو آپ کو وہاں پر مل جائیں گی اور ڈوری پائپنگ کے ساتھ یہ میں نے ڈیزائننگ سوٹ تیار کیا ہے اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو اپنے لازمی سیئے گا بہت ہی ایزی طریقے سے میں نے اس کی گرافنگ کٹنگ اور سٹیچنگ کا مکمل طریقہ اپنے چینل پر اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اور آج کی ویڈیو میں ڈیزائننگ ٹراؤزر سیکھیں گے تو سب سے پہلے کپڑے کو فور فول کریں گے اور اس کے پانچے پر جو ہے وہ ایک سٹریٹ لائن کھیچیں گے تاکہ کپڑے کی جتنی اونچ نیچے اس کو نکال لیں اور اس کے بعد پانچے کی کل لمبائی کا نشان لگائیں گے چھتیس انچ کی شلوار کی لمبائی ہے آپ کو جتنی لمبائی رکھنے ہو آپ اپنے حساب سے اس کی لمبائی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دو انچ نیفے کا نشان لگایا اور اس پر ایک سٹریٹ لائنڈ رو کی ہے اس کے بعد آدھے انچ فولنگ کے لیے لائنڈ رو کی ہے اور ڈیڑھ انچ پر نیفے کے لیے اور چودہ انچ میں نے اس کی چوڑائی رکھی ہے اور دو انچ میں نے نیفے کا چھوڑا ہے ساڑھے چود انچ آجسن کے نشان لگایا ہیں اور پانچے سے لے کے آجسن تک میں نے شلوار کی شیپ دیئے کیونکہ یہ میں نے ٹراؤزر کٹنگ نہیں کیا یہ میں نے شلوار کٹنگ کیے لیکن اگر آپ لوگ اپنے لیے ٹراؤزر بنانا چاہے تو یہی ڈیزائن آپ ٹراؤزر میں بھی کر سکتی ہیں یہ جس بچی کی شلوار ہے وہ ایک عالمہ تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے فٹنگ کی ٹراؤزر نہیں پسند مجھے لو شلوار چاہیے تو اسی لئے میں نے ان کو شلوار میں یہ ڈیزائننگ کر کے دیا ہے اور رومالی بھی لگا کر دیا ہے شلوار میں تو آپ کے لئے تو اور بھی فائدہ ہے کہ آپ اس میں رومالی کا طریقہ بھی سیکھ لیں گے کہ شلوار میں رومالی کیسے لگتی ہیں تو یہ میں نے اپنی کل چوڑائی جو ہے شلوار کی مکمل کر لی ہے 35 سنچ اس کی شلوار کی چوڑائی ہے نیفے کے لئے میں نے کٹ کے نشان لگا دیا ہے ویڈیو کو میں نے تھوڑا فاسٹ اس لئے کر دیا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ویڈیو بہت لینٹی ہو جاتی ہے تو اس لئے میں نے تھوڑا فاسٹ چلایا ہے ویڈیو کو اگر آپ لوگ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اپنی لئے سلو بھی کر سکتے ہیں اور یہ میرے پاس ایک پیس تھا تقریباً 20 انچ کی چوڑائی ہے اور 10 انچ کی لمبائی ہے اور اس پر ایک ایک انچ کے فاصلے سے میں نے نشان لگایا ہے اسی نشان پر میں نے کٹ لگا دیئے ہیں اور اب اس پیس کو پہلے پریس کریں گے اور اس کے بعد جو کٹ کے نشانات لگائے تھے اس پر کریز لائن بٹھائیں گے پرنٹ ایکس کے لئے ایک کے بعد ایک کر کے ہم نے اس پر پرنٹ ایکس دانی شروع کر دی ہے کریز لائن کے لئے سلائی بعد میں لگے گی تو ایک کے بعد ایک کر کے آپ نے اس پر پرنٹ ایکس کے لئے کریز لائن بٹھانی ہے ہمارے پاس 20 انچ چوڑائی میں اور پانچ انچ لمبائی میں تقریباً ہمارے پاس پیس ہے ہمارے دونوں پانچوں کے پیس ہے اور دونوں پانچوں کے لئے یہ کافی ہو جائے گا یہ ہماری پنٹ ایکس مکمل ہو چکی ہے کریز لائن اس کے بعد ہم اس پہ صلائیاں لگائیں گے ایک کے بعد ایک کر کے ہم نے اپنے سارے صلائیاں مکمل کرنی ہوگی اور بلکل باریکی کے ساتھ ساری صلائیاں لگانی ہے کہ نعرے کے ساتھ ساتھ پنٹ ایکس جتنی باریکی سے لگائیں گے اتنی وہ اچھی اور صفائی کے ساتھ لگیں گی بس خیال رہے کہ سلائی جو ہے وہ نہ زیادہ اندر کی طرف آئے نہ باہر کی طرف نکلیں بہت ہی آہستگی سے ساری سلائی لگانی ہیں اور جیسے سلائی مکمل ہو جائے تو اس طریقے سے اس پر ہاتھ پھیر دینا ہے تاکہ اگر سلائی کے دوران تھوڑی چنون ہو تاکہ وہ نکل جائے اس طریقے سے ہم نے پوری پنٹیکس ڈال دینی ہے اور اب اپنے یہاں پر ہم نے فیوزنگ پر پانچ انچ جو ہے لمبائی اور دس انچ چوڑائی پر نشان لگانا ہے پانچ انچ کا نشان یہاں لگائیں گے پانچ انچ کا ہم نے آگے لگانا ہے اس طریقے سے دونوں پانچوں کے لیے آپ نے فیوزنگ کو فولٹ کر دینا ہے پہلے ایکسٹر کا پیس ہٹا دینا ہے یہ ہماری دس دس انچ کا پیس کا نشان لگ چکا اور اب جو نشانات لگائے تھے اس پر ایک لائنڈ رو کر کے اسی پر آپ نے کٹنگ کر دینا ہے اور ان دو پیسوں کو اب ہم نے الگ کر دینا ہے جو بند حصہ اس کو کھول دینا ہے ایک پیس ہمارے ایک پانچے کے کام آئے گا ایک پیس جو ہے وہ ہمارے دوسرے پانچے کے کام آئے گا اب اس کو اسی کی مدد سے اس پر انٹیکس والے کپڑے پر چھپکا دینا ہے جو ہم نے ڈیزائننگ کے لیے تیار کیا ہے تو یہ ایک پانچے کا پیس جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اسی طریقے سے ہم نے دوسرے سائٹ کا پیس بھی چھپکا دیا ہے اور درمیان سے اس کو کٹ کر کے دونوں پانچوں کے لیے الیدہ کر دینا ہے ایک جو ہے ایک سائٹ کے پانچے پر لگے گا اور ایک جو ہے دوسرے پانچے پر لگے گا دونوں پیس اس کو الگ کر دینا ہے اور اس کے بعد کمیس کے سائٹ سے ایک پیس بچتا ہے جس پر تھوڑی سی بارڈری ہوئی ہوئی ہے تو اس پیس پر میں نے ایک ایک انچ کی فیوزنگ کٹنگ کر دی ہے اور وہ لگا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ بھی اگر آپ کے پاس بچا وہ پیس ہو آپ وہ بھی لگا سکتی ہیں نہیں تو جوائنٹ لیس کے استعمال بھی کر سکتی ہیں میرے پاس بچا وہ پیس تھا میں اسی سے کام چلا رہی ہوں آدھ آدھ انچ دونوں سائٹ پر چھوڑ کے ہم نے اسی طریقے کر دینا ہے ایک سائٹ سے آدھ انچ کپڑا جو چھوڑا تھا اس کو پر کی طرح فول کر کے اچھی طرح پریس کر لیں گے دونوں پیسیز پر اسی طریقے سے کریں گے اور ایک سائٹ پر ہم ڈائریکٹ سلائی لگائیں گے یہ جوائنٹ لیس کی جگہ میں استعمال کر رہی ہوں آپ کے پاس جوائنٹ لیس ہے تو آپ اس کے استعمال بھی کر سکتی ہیں تو یہ جس کپڑے پر ہم نے پنٹ ایکس ڈالی تھی اور فیوزنگ چھپکایا تھا اسی کپڑے پر ہم نے یہ بورڈر والا پیس رکھنا ہے اور آدھ انچ پر اس کی سلائی لگا لینی ہے سیمیسی طریقے سے دوسرے والے پیس پر بھی سلائی لگائیں گے اب جو ہم نے فنٹ ایکس والا پیس تھا اس کے سائٹ پر جو بورڈر والی سلائی لگی تھی اس استعمال شوڑ کو دوسرے والے استعمال سلائی لگانی ہے یہ شلوار کے پانچے پر رکھ کے لگانی ہے آدھ انچ پر یہ سلائی جائے گی اور اس کے اوپر ایک اور سلائی لگے گی کپڑے کو دوسری طرف اُلٹ دیں گے اور اس کے اوپر ایک اور سلائی لگائیں گے اور اس کے بعد اپنے پانچے کو اوپر کی طرف ہم فول کر دیں گے اس طریقے سے آپ بھی اپنے پانچے کو اوپر کی طرف فول کر دیجئے گا اور اس کے بعد جو بورڈر والا پیس تھا اس پر اب سلائی لگے گی ملکل سائٹ سائستگی کے ساتھ اپنی سلائی مکمل کریں اور اسی طریقے سے آپ دوسرے پانچے پہ بھی وہ بورڈر والا پیس لگائیں گی پینٹ ایکس والے کپڑے کے اوپر اور اس کو اوپر کی طرف فول کر دیں گے پھر پانچے پہ پینٹ ایکس والا کپڑا رکھ کر زیادہ انچ پہ سلائی لگائیں گی اور اس کو بھی پانچے کے اوپر طرف پر موڑ کر اور بورڈر والے پیس پر سلائی لگا لیں گے یہ پانچے کے اوپر کی سلائی ہے اس کو اب اوپر کی طرف پانچہ فول کریں گے اور اس کے اوپر پھر بورڈر والے پیس پر سلائی لگائیں گی اس طریقے سے آپ اس کو اچھی طرح بیٹھا سکتے ہیں اب اس کے اوپر ایک فائنلی سلائی لگ جائے گی بورڈر کی سلائی لگنے کے بعد اس میں ہم تین پینٹ ایکس ڈالیں گے پانچے میں کیس لائن دیں گے اور اس کے بعد اس کی فائنل سلائی ہوگی بورڈر کے اوپر دو سلائی لگیں گی ایک اوپر سائٹ پر اور ایک نیچے سائٹ پر تو یہاں تک ہمارا ڈیزائن مکمل ہو چکا ہے بہتے فینشنگ سے سلائی ہے اور اس کے آگے ابھی ہم نے اوپر تین پینٹ ایکس ڈالنی ہے میں نے اس کے اوپر کیس لائن اس جسے بٹھا دی ہے ایک ایک انچ کے فاصلے سے میں نے تین کریز لائن بنائی ہے ایک کے بعد ایک کر کے تینوں کریز لائن جو تھی اس پر پینٹ ایکس والی سلائیہ لگانی ہے سیم اسی طریقے سے آپ نے دوسرے ٹراؤزر پر بھی پینٹ ایکس کی لائنیں بٹھانی ہیں اور اس کے بعد اس کی سلائیہ لگانی ہے یہ ہمارے ایک پانچہ مکمل ہو چکا ہے اور اس پر پانچے کی فٹنگ کا نشان لگائیں گے تقریباً چھ یا ساڑھے چینج پر آپ پانچے کی فٹنگ دے دیں میں نے چینج پر پانچے کی فٹنگ کا نشان لگایا ہے ریپیٹ سلائی لگائی ہے اور آسنن تک سلائی لگے گئی ہوں اسی طریقے سے آپ نے دوسرے سیٹ کے پانچے پر فٹنگ کا نشان لگا کر اور فائنلی سلائی لگانی ہے اور یہ ہمارے ٹراؤزر کی فائنل لوگ ہے اور بہت یا سانی سے یہ ٹراؤزر ہمارا سل کے تیار ہو چکا ہے اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں ایک نئی چیز کے ساتھ پھر دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ